نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے آلہ ترین کارکردگی کا حامل تحقیقی ادارہ کولم نگار ہیں ڈاکٹر اتاو رحمان اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org معزز قارین یہ بات تو تیہ ہے کہ ملکی ترقی کے لیے آلہ تعلیم اور سائنس اور ٹکنالوجی انتہائی اہم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے امدہ فیکلٹی میمبرانوں جدید تعلیمی اور تحقیقی سہولتوں سے لیس ہوں افسوس کے پاکستان میں موجود بیشتر جامعات ان سہولتوں سے مکمل محروم ہیں البتہ جامعہ کراچی کی حدود میں ایک ایسا تلسماتی ادارہ موجود ہے جو ترقی پذیر دنیا میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی اور حیاتیاتی سائنسز آئی سی سی بی ایس ہے اس ادارے کی بنیاد پروپیسر سلیم الزمان صدیقی مرہوم نے سن انیس سو سرسٹھ میں جامعہ کراچی میں شعبہ کیمیا کے ایک حصے میں رکھی تھی میں نو سال کی پی ایش ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تربیت کے بعد کیمرج لندن سے واپس آیا پروپیسر صدیقی کی عمر اس وقت تقریباً پچتر برس تھی انہوں نے مجھے شریک ڈائریکٹر مقرر کیا اور ایک آلہ درجے کے امدہ کارکردگی کے حامل ادارے کے قیام کی ذمہ داری سونپی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں تھا حکومت کے پاس اس وقت بہت کم فنڈز دستیاب تھے لہٰذا ہم نے بین القوامی سطح کی بڑی فنڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کی بیس سال کے دوران جرمنی اٹھالیس لاکھ ڈی ایم جاپان تئیس لاکھ جاپانی ین امریکہ اسی لاکھ ڈالر اور برطانیہ دس لاکھ فاؤنڈ سے بھاری گرانٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے علاوہ دیگر بین القوامی اداروں کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں گرانٹس حاصل کی گئیں ان فنڈز اور حکومت کی معاونت سے اس مرکز نے تیزی سے ترقی کی جہاں امریکہ یا یورپ کی بیشتر جامعات میں دستیاب تحقیقی سہولتوں سے بھی بہتر سہولتیں موجود ہیں اس امدہ تحقیقی محول نے عالی ترین میار کے تحقیقی کام کو آگے بڑھانے میں معاونت فراہم کی اور یہ ادارہ پوری دنیا میں امدہ کارکردگی کی حقیقی مثال کے طور پر مشہور ہو گیا گزشتہ برسوں میں بہت سے نوبل انام جافتگان نے اس ادارے کا دورہ کیا ہے جو سائنسی تحقیق کا میار دیکھ کر دنگ رہ گئے آئی سی سی بی ایس میں تحقیقی ماحول کی تعمیر میں میری خدمات پر تفسرہ کرتے ہوئے جاپانی نوبل انام یافتہ پروفیسر ریو جی نیوری نے لکھا کہ میں نے دو دہائیوں کے درمیان پروفیسر عطاو رحمان کی سرگرمیوں کا انتہائی موضبانہ انداز سے جائزہ لیا ہے انہوں نے جوہری مقناطیسی گونچ سپیکٹروسکوپی کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دی ہیں ان کا کارنامہ صرف ان کے اپنے اصل سائنسی کام تک محدود نہیں ہے میں نے سن دو ہزار میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس ادارے کی قیادت چھوڑ دی تھی جب مجھے وفاقی وزیر سائنس اور بعد میں چیئرمن ایچ ای سی مقرر کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس کی قیادت پاکستان کے ایک آلہ سائنستان پروفیسر اقبال چوہدری کر رہے ہیں ایک زبردست بین الاقوامی مقابلے کے بعد اس ادارے کو عالمی اکیڈمی براہ سائنس کے امدہ کارکردگی کے مرکز کے طور پر منتخب کیا گیا ٹی ڈبلی ای ایس اٹلی کے شہر ٹرائیسٹ میں ہمارے مشہور نوبل انعامیافتہ سائنس دان پروفیسر عبدالسلام نے قائم کیا تھا اور ٹی ڈبلی ای ایس گزشتہ چار دہائیوں سے دنیا بھر سے طلبہ کو پی اچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تربیت کے لیے ICCBS بھیج رہا ہے اس کے علاوہ ICCBS کو WHO تعاون مرکز برائے پیسٹیسائز تجزیہ کے طور پر بھی منتخب کیا تھا انتہائی مسابقتی انتخاب کی عمل کے بعد اسے کیمیائی سائنسز میں OIC امدہ کارکردگی کے مرکز برائے کیمیائی سائنسز کے طور پر منتخب کیا گیا اسے یونیسکو امدہ کارکردگی کے مرکز کے طور پر بھی منتخب کیا گیا ہے اور یونیسکو کی طرف سے ہر سال بہت سے غیر ملکی طلبہ کو تربیت کے لیے اس ادارے میں بھیجا جاتا ہے اس کے فیکلٹی ممبران نے پاکستان کے کسی بھی دوسرے تعلیمی مرکز کے مقابلے میں کہیں زیادہ سیول ایوارڈز اور بین الاقوامی انعامات سمیت بہت سے بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے ہیں ان میں ایک نشان امتیاز، پانچ ہلال امتیاز، چودہ ستارہ امتیاز، چودہ تمغہ امتیاز اور برطانیہ کی جامعہ کیمرٹ سمیت عالی غیر ملکی جامعات سے ڈاکٹریٹ کی بہت سی اعزازی ڈگریان شامل ہیں انسٹیٹیوٹ کے دو پروفیسرز، پروفیسر سلیم الزمان صدیقی اور میں معزز روائل کمیٹی لندن کے فیلوز منتخب ہوئے ہیں گزشتہ 307 سال میں مسلم دنیا سے صرف پانچ سائنسدانوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے پروفیسر اقبال چوہدری نے حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران سے انعام جیتا ہے مختلف جرمن جامعات اپنے طلبہ کو پی ایشٹی کی سطح اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تربیت کیلئے پاکستان بھیجتی رہی ہیں اور سو سے زائد جرمن طلبہ کو اس چمکتے ہوئے تعلیم کے جزیرے میں تربیت دی گئی ہے جس کا بہت سے صدور اور وزرع آزم نے دورہ کیا ہے اس کی کامیابی کی وجوہات بہت سی ہیں سب سے اہم یہ کہ یہ ایک پورا عظم اور شاندار قیادت میں کام کر رہا ہے عالی میار کی فیکلٹی ہے جسے کارکردگی کے سخت اشاریوں کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوتا ہے بہترین تقنیقی عملہ ہے جو جدید آلات پر نہ صرف ماہرانہ طریقے سے کام کر سکتا ہے بلکہ حساس آلات کے آپریشنز کو بحال بھی رکھ سکتا ہے ساتھ ہی ادارے کا مستقل بنیادوں پر غیر ملکی سائنسدان و ماہرین کے ذریعے بین الاقوامی تجزیہ شامل ہے غرص بہتر سے بہترین کے حصول میں دراصل جہدے مسلسل ہی اس ادارے کی کامیابی اور ترقی کا راز ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی